سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز اوورشپ ٹاک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھرے دا جائے گا آپ کھرود رہے ہیں ان کو میں آپ کو انتباہ دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس اوورشپ ایک کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائب بولے جاتے ہیں اور ہندو انڈی ویڈیڈ فیملی میں سر آٹھ لاکھ پچھت آٹھ ٹوڑ پچھت ہندو خاندانوں کو تینہ در آٹھ سو کورڈ ڈیکشن ملا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کنکلول کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مائنورٹی ویل فیر کا بجٹ چالیس فیصد کم کر دیا گیا پڑو پردیش پری میٹر سکولشپ کم کر دی گئی مولان آزاد فانڈیشن ختم کر دیا گیا فیلوشپ اور اس کی وجہ سے ایک لاکھ سی ازار مسلمان ہائر ایڈیوکیشن میں خائب ہو چکے ہیں سر میں اقتتام میں کہہ رہا ہوں کہ پسماندہ مسلمان سے پہلان منطوری کو بڑی محبت ہے یہ کون سے آپ کی محبت ہے پسماندہ جا آپ کا ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے وہاں پر اخلاق سے لے کر پیلو خان سے لے کر افان انساری سے لے کر لخمان انساری مابلنچنگ پورے پسماندہ مسلمان کی ہوتی ہے پورلوم بند ہے انساریوں کے خوریش برادی کا کاروبار بند کیا جاتا ہے سپیکر سر میں کنکلوشن میں ابھی کل ہمارے ہوں منسٹر نے کہا تھا quit انڈیا اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ quit انڈیا کا نعرہ ایک مسلمان نے دیا تھا تو وہ بھی نہیں بولیں گے وہ نہیں معلوم تھا ان کو میں کنکلوش کر رہا ہوں اس کا نام یوسف مہر علی تھا سر یوسف مہر علی نے quit انڈیا کا نعرہ بنایا جس کو مہاتما گانی نے سارے دیش میں ایک پیغام کیا میں کنکلوش کر رہا ہوں سر اس دیش میں اگر آج quit انڈیا کرنا ہے تو کائنا پڑے گا چائنا quit انڈیا جو گاؤ رکشک ہے جس کا نام مونو ہے وہ آپ کے لئے مونو ڈارلنگ بن گیا ہے اس کو کہیے کوئٹ انڈیا سر جو لوگ تشتی کرن کی راج نیتی آپ کر رہے ہیں آپ ہندو اکثری تی لوگوں میں ہتیار بات رہے ہیں یہ آپ دیش کے لئے خطرہ پیدا کر رہے ہیں سرام کنکلوڈنگ اسی لئے ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے نقصان دیش کو ہوگا پردان منطری جب کھڑے ہو کر جواب دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا دیش بڑا ہے یہ ہندو تبا گولوال کر کی آدیلوجی بڑی ہے میں اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں کھڑا ہوں اور حکومت کی مخالفت میں سر آخر ایک آدھا منٹ سر سر دو لوگ دو محاضر اس ملک میں ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار ایک چوکی دار ایک دکاندار ہے جب ظلم ہم پہ ہوتا کوئی مو نہیں کھولتے یو اے پی اے کا خانون امید شاہ نے رہایا ان دکانداروں نے تائید کی آج اس یو اے پی اے کا خانون میں تیریسی سال کا بڑھا سپر ختم کرو سپر نے انہیں کیسے مر گیا آخر کب تک دکاندار اور چوکی دار ہماری لاشو پر سیاست سر ہم کنٹوڑنگ کب تک سیاست کریں گے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی چوکی دار کو پتھیں گے شکریہ سر